اسلام علیکم اردو فور سٹوڈنس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے جی آج ہم پڑھیں گے کلام تام اور کلام ناکس ناکس کی تعریف اور کچھ مثالیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کلام تام کیا ہوتا ہے اور کلام ناکس کیا ہوتا ہے اور اس کی کچھ مثالیں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہنشین کر سکیں اور سمجھ سکیں جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام تام کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے کلام تام وہ مرقب ہے جس سے پڑھ کر پورا مطلب سمجھ آ جائے اور مفہوم بلکل واضح ہو یعنی ایسے جملے جن کا مطلب جو ہے ان کو پڑھنے سے بلکل واضح ہو جائے اور اس میں کوئی کنفیوزن نہ ہو یعنی کہ وہ جملے یا وہ فکریں آدھے یا دورے نہ ہو اور ان سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں کلام تام یعنی پورا سمجھ میں آ جانے والا کلام اس کی کچھ مثالیں ہیں یہ بہت آسان ہے اس کو تو یاد کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو اب اس جملے کو پڑھ کر ہمیں فوراں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا پر یقین رکھنا چاہیے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اچھے بچے سچ بولتے ہیں کل بارش ہوئی تھی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے اب ان چاروں جملوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا مفہوم بلکل کلیر ہے بلکل واضح ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے تو جو اس طرح کی جملے ہوتی ہیں انہیں ہم کلام تام کہتے ہیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرقب ناکس کیا ہوتا ہے اچھا جی کلام ناکس وہ مرقب ہے جسے پڑھ کر پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے اور مفہوم واضح نہ ہو یعنی مختصر مختصر کلمات کو آپس میں ملایا گیا ہو یا اس طرح کی کلمیں ہوں کہ انہیں پڑھ کر پوری طرح ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرے جملے یا کوئی دوسرے کلمات نہ لگائے جائیں تو اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے اسے کلام ناکس یا مرقب ناکس بھی کہا جاتا ہے مرقب ناکس کی آٹھ اقسام ہیں اس میں سے کافی اقسام کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں آپ کو وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر مل جائیں گی اگر آپ ان اقسام کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو اور سے دیکھئے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ اقسام کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ابھی ہماری اقسام رہتی تھی چلیں تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کون سی اقسام کے بارے میں ہم بات کریں گے جی اب سب سے پہلے یہ مرقب ناکس کی جو اقسام ہیں وہ آپ دیکھئے کہ کون کون سی ہیں مرقب ناکس کی جو ہیں یا کلام ناکس کی کلام ناکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی آٹھ اقسام ہیں جن میں سب سے پہلے ہیں مرقب اضافی مرقب توصیفی مرقب عطفی مرقب عددی مرقب جاری مرقب عشاری اور مرقب امتزاجی اور آخری ہے مرقب تابع موضوع ان میں سے زیادہ تر کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بنا کے دے چکی ہوں چلے دیکھتے ہیں آج ہم کون سی قسم کے بارے میں بات کریں گے جی آج ہم بات کریں گے مرقب جاری کے بارے میں اس کی تعریف دیکھتے ہیں وہ مرقب ناکس جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنے اسے گرامر کی زبان میں مرقب جاری کہتے ہیں یعنی ملتان تک بازار میں سٹیشن پر لاہور سے افلاق سے آسمان تک اب اس میں جو تک میں پر سے اور تک ہیں وہ حرف جار ہیں تو جن کلمات میں حرف جار شامل کیا جاتا ہے تو اسے مجرور کہتے ہیں یعنی جار ان کو جار کے ذریعے ان کی وضاحت کی جاتی ہے جیسے ملتان جو ہے وہ اسم ہے تو اسے ہم نے حرف جار دیا ہے تو یہ بن گیا مرقب جاری اور اسی طرح بازار جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جب حرف جار میں ملایا ہے تو یہ بن گیا مرقب جاری اس کی تعریف کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں جی اب ہم بات کرتے ہیں مرقب اشاری کی یہ بہت آسان ہے مرقب اشاری وہ مرقب ناکس ہے جو اشارہ اور مشار علیہ کے ملنے سے بنتا ہے مثلا یہ کتاب وہ میز یہ اور وہ جو ہیں اسم اشارہ ہیں اور کتاب اور میز مشار علیہ ہیں یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہا جاتا ہے یہ دنیا غم تو دیتی ہے شریک غم نہیں ہوتی اب اس میں بھی یہ اشارہ استعمال کیا گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ مشار علیہ ہے یعنی دنیا کے طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ اور وہ جو ہیں مرقب یہ اور وہ جب ہم کسی اسم کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ مرقب اشاری بن جاتا ہے ملاتے ہیں ملاتے ہیں ساعت nominee ملاتے ہیں ملتے ہے